پہلی خبر یہ ہے کہ کاؤٹن کیک وائدہ میں چار پرسنٹ کا اوپنی سرکیٹ لگ چکا ہے زوردار تیزی کے ساتھ کاؤٹن کیک وائدہ میں ٹریڈ ہو رہا ہے تیس سو چھیاسی یہ کاؤٹن کیک وائدہ کا تاجہ بھاؤ ہے چار پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں مسالوں کی تو آج مسالوں میں بھی شاندار تیزی ہے کورینڈر کا کورینڈر جیرہ اور حلدی میں زوردار تیزی ہے ساڑھے تین پرسنٹ تک دام بڑھے ہیں دھائی پرسنٹ کی اچھال کے ساتھ جیرہ وائدہ سولہ ہزار نو سو پچاس کے اوپر ہے حلدی وائدہ میں ڈیڑھ پرسنٹ تک کی مضبوطی ہے اور جیرے کے ایکسپورٹ مانگ میں بہتر بڑھنے کی امید ہے جیرے کی جو مانگ ایکسپورٹ کی ڈیوانڈ ہے اس کا ایمپیکٹ بھی ہم پرائیس کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں اس کے علاوہ سوائیبین میں بھی آج زوردار تیزی ہے اور وائدہ میں بھاو قریب دھائی پیزی بڑھا ہے اور اس وقت بھاو چار ہزار کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اب تو دام تین پرسنٹ تک بڑھ چکے ہیں تو اچھی تیزی کے ساتھ یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ نیچرل گیس میں بھی ایک بڑی تیزی آئی ہے اور اب نیچرل گیس کا بھاو ایم سی ایکسپور آج انٹرڈے میں دوستوں کے باہر چلا گیا اس وقت بھی نیچرل گیس میں قریب قریب ساڑھے چار پرسنٹ کی شاندار تیزی دیکھ رہی ہے سونے چاندی کی بات کریں تو یہاں پر چمک بڑی ہے اور ایم سی ایکسپور سونے کا بھاو 38-450 کے آس پاس یہاں پر ٹریڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ چاندی میں بھی تیزی ہے انتراشتی ہے بازار میں تھوڑی بہت مضبوطی کا روک ہے اس کا ایمپیکٹ ہم نے انڈین مارکٹ کے اوپر دیکھا ہے یہ پانچ خبریں لیکن ان پانچ خبروں کے بعد اب بات کرتے ہیں پانچ ٹریڈنگ کالز کی یہ بتانے کے لیے اجائے کیڈیا ہمارے چاہت ہیں کیڈیا کمورٹی کے ایمڈی اجائے جی بہت بہت سباغت ہے آپ کا شروعات گولڈ سے کر لیتے ہیں گولڈ میں کیا کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ گولڈ میں یہ اپتا تھوڑا سا ایک سوچ ترینی کی امید ہے بٹ اوور آل جی جنسے پاندرہ سو پاندرہ سو دس کی اوپر مینٹین ہے انٹرنیسل میں مجھے لگتا ہے پاندرہ سو بیس توڑنے کے بعد ہی ہمیں اچھا اچھا اچھال دیکھ پائیں گا وہیں دومیسٹک مارکٹ کی اگر بات کرے تو تھٹی ایٹ پانچ سو پچاس کی اوپر اگر سسٹین کرتا ہے تو ہم اچھا اچھا اچھال دیکھیں گے آدھر باز یہ ایک رینج باؤں رہے گا تو بیٹر رہے گا کہ ٹھٹی ایٹ تین سو کے کری ملے تو لے کے چلی اوپر میں ٹھٹی ایٹ پانچ سو پانچ سو پچاس تک کا لیول دیکھنے مل جائے گا ٹھیک ہے اور کروڈ میں کیا کیا جائے کروڈ میں مجھے لگتا ہے دائرہ بنا ہوا ہے نوڈڑ پیلے بھی ہم نے دیکھا ٹھٹی اٹھپن پچاس تک جاتا ہے کروڈ آئل وہاں سے واپس ریوٹ کرتا ہے ان ایم کو کا آئی پیو ہے تو یہ جنرل ایک دھارنا بنی ہوئی تھی کہ جب یہ آئی پیو رہے گا تو پرائز ہے تھوڑا ہائر سائیڈی رہنا چاہے تو ان فرق پچھلے تین سیشن میں ہم نے کافی اچھی تیجی کروڈ میں آتے ہوئی دیکھئی ہے ٹائمنگ مجھے لگتا ہے کہ چارزار چالیس کے تارگیٹ کے لے سکتے ہیں بڑھ کافی کاشیس کے ساتھ بکاوز ایک طرف ہم جو نمبر دیکھے ہیں چاہے یو ایس سے چاہے چائنا سے وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں تو ڈیمانڈ کنسن ابھی بھی بنا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے آج انٹرائے کے لیے آر سے لے کے چلیے بڑھ چارزہ چالیس پہ پروفیٹ بوکنگ زیادہ آ سکتی ہے ٹھیک ہے کوپر میں کیا کیا جائے کوپر میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سیل کر کے چلنا ٹھیک رہے گا بلکل مجھے لگتا ہے کہ expectation تھا کہ quarter 4 میں کوپر کافی اچھا ریپرینٹ کرے گا بٹ ہم نے دیکھا کہ 435 سے لے کے 445 کا جو دائرہ ہے وہ کافی انٹیک ہو چکا ہے تو ایس لانگ از کوئی بڑا نیوز نہیں آتا ہے مجھے لگتا ہے ایک دائرے میں رہے گا آج کے لیے مجھے لگتا ہے کوپر کو چار سو چالیس پر بیچا جا سکتا ہے جو ڈاؤن سائیڈ میں مجھے لگتا ہے شورٹ ٹارگیٹ رہے گا 436 کا گوار سیٹ کے اوپر کیا کمنٹ ہوگا آپ کا گوار میں بھی بڑی تیزی آج ہم نے دیکھی ہے اور اس وقت آپ دیکھئے گوار سیٹ کا وائدہ 141 روپے اوپر ہے 4245 کے اوپر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے قریب ساڑھے تین پرسنٹ کی مضبوطی کیا کہیں گے آپ فنڈامیٹل وائز تو ہم نے دیکھا تھا کہ گوار میں کافی سٹرونگ ہے بٹ کیس کرنچس اور مارجین کے جو ہم نے ایشیوز دیکھے تھے اکٹوبر مند میں اس کے بعد مارکٹ میں کافی اچھی گرہوٹ آئی تھی تو انال پہلے بھی میرا بیو تیزی کا ہی تھا بیچ میں جرور چار جار کا لیول توڑا تھا تو مارکٹ میں ایک جرور بنا تھا بٹ انال ابھی مجھے لگتا ہے کہ اکتالیسو کے اوپر جب سے مینٹین ہے پرائز میں اپ سائیڈ اور دیکھ سکتے ہیں جو چار جار تین سو پچاس تک کا ایمیڈیٹ ٹارگٹ دیکھنے مجھے سویابین میں تیزی ہے بھی اور بڑھے گی بلکل جی جنگ سے فنڈامینٹل دکھا رہے ہیں اور جو کراپ سائز لاؤسٹ ہے وہ بڑھنے کی آشانکہ ہے انفیکٹ ابھی بھی الارٹ دیا گیا ہے مہاراشترا گزرات اور ایم پی میں تھوڑے بہت جگہ پہ اور تیلنگانہ میں تو آئی دنگ سویابین میں تیجی کا روک کنٹینیو رہے گا جو اپ سائیڈ میں ایز آف نو تو چار جار چالیس پچاس کا لیول بٹین آل مجھے لگتا ہے کہ فورٹی تھری ہنڈیٹ تک کا بھی لیول ہم نومیمبر میٹ یا آئینڈ تک دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے بہت یہ پانچ کال آپ نے بتائی لیکن اب آپ کے لئے فلور اوپن ہے اگر آپ نے کوئی ٹریٹ کیا ہے نیا ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے تو آپ نومبر نوٹ کر لیں جس نومبر پر آپ کو کال کرنی ہے نومبر ہے 022-2300-1634 اس کے علاوہ 022-2300-1635 پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اب شروع کرتے ہیں سوال جواب پہلا سوال ہے دلیپ کا شیامگر سے پوچھے دلیپ سر گوڈ آفٹر نون سر گوڈ آفٹر نون پوچھے کرنٹ مارکٹ پر گوڈ میں کیا کرنا چاہیے 38-400 کے آس پاس ہے گوڈ بتائیں عجی جی کیا کریں اسی بھاو پر کیا کریں گوڈ میں میں مجھے لگتا ہے لے کے چلنا چاہیے ابھی بھی بڑھ دھیان رکھئے 1522 دولار انٹرنیسل میں اور ہمارے یہاں پر 38-550 یہ دونوں لیول توڑے گا تو ہی مارکٹ میں ایک بڑا جمپ ہم دیکھ پائیں گے ادھاوائیس مارکٹ مجھے لگتا ہے کہ 400 پر لیجئے سوا 500 ساڑھے 500 تک ایک بار پروفیٹ بک کر لیجئے اگلا سوال ہے وکاس کا کرنا ٹک سے پوچھے وکاس سر نمستے میں ایک لوٹ بھائی کیا ہوں نیچرل گھر کا 178 کے پرائز سے کتنا 178 178 پر آپ کے بائیں ہے جی سر ارے آپ کو بہت آئی ہو اتنا اچھا ٹریڈ آپ نے کیا 200 کے آس پاس پہنچ گیا کیا نکل ہی جائے نا اب تو دیکھیں اگر ان کا اپیٹ آئیٹ اگر چھوٹا ہے تو بیٹر نکل جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے پرائز اور زیادہ ایکسٹینڈ ہو سکتی برد 206 کا امیڈیٹ ٹارگیٹ رہے گا یا پھر یہ ٹریلنگ سٹاپ لاؤس 187 پر لگا کے مینٹین کر کے چل سکتے جو اوپر میں 206 سے 240 تک کے بھی لیول دکھا لیکن بیٹر رہے گی کافی اچھا 178 سے almost 199 کا بھاو چل رہا ہے اور بائنگ کے لیول سے لیول کرنا ہے گوار کی یہ تیزی ٹکا ہو ہے یا نہیں دیکھیں فنڈمنٹل کے ساب سے تو ڈیفینٹلی ٹکا ہو ہے بھٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا 44-50 جو ہم نے پچھلے ایک سال میں دیکھا ہے کہ پرائز بلکل سسٹین نہیں کر پا رہے ہیں 44-50 اگر توڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اور ریلی بھڑ سکتی ہے ادروائیس جزنگ سے ابھی پچھلے چار پانچ سیشن میں ہم نے جو ریلی دیکھی ہے 44-50 44 سو کے آس پاس جا کر ایک بار پروفیٹ بوکنگ واپس ہٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ رہا ہے آپ کی گوہر پر ہے لیکن چینے میں کیا کیا جائے جائے جی چینہ وائدہ بھی آج کافی بڑا ہے وہاں پر کیا ٹرینڈ اور کیا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن چینے میں ہم نے شوٹ ٹم میں کافی اچھا پوزیٹیو میں وہ دیکھا ہے چانت تک ہی میری دانا ہے کہ روی کراپ میں جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے ہم نے مستڈ میں چینے میں دونوں میں تیجی آتے ہوئے دیکھی یہ شوٹ ٹم تیجی رہنے کی امید ہے آہ اورڈی دیوالی نکل چکی ہے تو آئی دنگ اپ سائٹ جیادہ جیادہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے لگتا لوگیٹی رہے گا 45-50 ہے تو بیٹر آگر کچھ لانگ پوزیشن سے نکل جانا چاہیے پھرسے ایک ڈراؤپ دیکھنے مل جائے گا ٹھیک ہے وینیت ہیں آپ ہمارے ساتھ اہمد آباد سے پوچھئے وینیت کیسٹر میں جا ابھی کیسٹر میں ابھی کیا ہوگا اوکے کیسٹر میں کچھ ہونے کے لیے بچا ہے ابھی حجیل چکا ہے اب کچھ بچا ہے کیا ہونے کے لیے جب تک 4550 کے اوپر سسٹین نہیں کرتا ہے آئی تنگ پرائزز کو واپس 4250 4300 تک کا لیول دیکھنا چاہیے تو ہو سکتا ہے ابھی باقی کمارٹیز میں جو ہم نے سوئنگ ڈیلے کی وجہ سے تیجی ہے ایک اوورال ایگری کا ماحول پسلے ایک اپتے سے صدرہ ہے تو آئی تنگ ہو سکتا ہے 50-60 روپے کی تیجی آجائے بٹ اپ سائٹ کافی لیمیٹیٹ دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے جسپریت ہیں پنجاب سے پوچھئے جسپریت تو کرنڈ مارکٹ پر کروڈ میں کیا کیا جائے بتائیے 64 روپے اوپر ہے چار ہزار کا ایڈجیک لیول ہے چار ہزار دو کا کیا کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ دو چیز ہے سب سے پہلے تو پرائزز جیزنگ سے آر ایم کو کا ایشو ہے تو ویور ایکسپیکٹنگ سے تھوڑا باؤنس رہے گا فیچر کے جگہ آپ کی اوپشن میں ایک ٹریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ چار ہزار کا کال ستر روپے میں مل رہا ہے سٹاپ لاؤ چالیز کا رکھی اوپر میں مجھے لگتا ہے ایک سو بیس سے ایک سو چالیز تک لیول مل جاگا تو یہاں پہ آپ کا رسک کم ہو جائے گا اور ریوارڈ ڈیفینیٹلی اگر پائزز اور زیادہ جمپ کرتے ہیں تو ریوارڈنگ زیادہ رہے گا اگلا سوال ہے ویپ لاب کا اگر تلا سے پوچھے ویپ لاب گوڈ آفٹرنون سر گوڈ آفٹرنون پوچھے پوچھے سن رہا ہوں میں سار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آبی بھی سیلبر کا سکسٹین پوائنٹ پائٹ تک آنے کی کوئی جانسس ہیں اگر ایسا ہے تو میں کس لیول پر شورٹ کروں سٹاپ لاؤس کیا ہوگا بتائیے شورٹ کی سالہ میں نہیں دوں گا دیوالی کے بعد یہ دیکھا گیا ہے سونے چاندی میں جنرلی ایک پول بیک آتا ہے تو بیٹھے رہے کہ اگر کوئی بھی پول بیک آئے سونے چاندی میں لے کے چلیے خات کر دیتا چاندی کی بات کرے تو اس بار فنڈامینٹل اور ٹیکنیکل دونوں ہی چاندی کے لیے کافی اچھے ہیں اٹھرہ ڈالر یا سیونٹین ایٹی کے اوپر اگر انٹرنیشنل کے حساب سے سلوہ مینٹین ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ساڑھے اٹھرہ سے انیس ڈالر تک کا لیول دکھا سکتا ہے جبکہ ڈومیسٹک مارکٹ میں ہم نے ملٹیپل آف ٹائم دیکھا 47 47 200 کے اوپر سسٹین نہیں کر پا رہا ہے اگر یہ لیول بریج ہو جاتا ہے تو پچاس جار کا لیول ہم دسمبر اینڈ تک ہی دیکھ پائیں گے تو بیٹر ہے جو بھی پول بیک ملے اس میں چاندی میں لے کے کام کرے چاندی میں ویسے بیٹا جادہ رہتا ہے مطلب والٹیٹی جادہ رہتی ہے تو آئی تنگ بائی سائٹ رہے وہ جادہ اچھا ہے دیپک ہے ہمارے ساتھ پوچھے دیپک سر میرے سوال چنے پر ہے چنے کا دسمبر کانٹیکٹ 4550 کروس ہو گیا اس کا اگلا ٹارگٹ کیا آگا سر رجی سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مطلب یہ دسمبر کانٹیکٹ کا ٹارگٹ دیکھیں جنرلی چینے میں میں پہلے سے کافی بولیش تھا بڑ جیس دنگ سر نے دیکھا کہ گورنمنٹ انٹرونیشن ٹائم تو ٹائم رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پرائزز یہ لیول پر سسٹین نہیں کریں گے اس بار جو روی میں ایک ڈیلیمنٹ ہوئے اس کی وجہ سے ہم نے یہ تیجی آتے بھی دیکھی ہے جو آپ سائل لیمیٹیڈ دکھائی دے رہا ہے دسمبر وائدے کے اگر بات کرے تو مجھے لگتا ہے 45, 80, 4600 میکسیمام لیول ہے اگر لانگ پوزیشن ہے تو پروفیٹ بک کر لیجئے مجھے لگتا ہے پرائزز میں پھر سے اگراؤٹ کا رکھ دیکھنے مل جائے اوکے چلیے بہت شکریہ عجی کےڑیا جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہ کمورٹی میں کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی